جولائی دوہزار بیس کی گرمیوں میں جلی نامک ایک چھوٹے سے پگگی کو میٹ نامک ایک امریکی ویکٹری نے موت کے موہ سے بچایا اب سور بچانے پر شاباشی تو ان کو کیا ہی ملنی تھی ان پر بلکہ چوری ڈکیتی کا الزام لگا کے سرکار نے ان پر کیس اور ٹھوک دیا اور ایسا ہوا اس لیے کیونکہ میٹ نے جلی کو کسی سڑک کی بجائے ایک فارم پر مرنے سے بچایا تھا اور یہ فارم وہاں کے سانسد کا تھا اسی فارم کے کرمچاری سے میٹ کو پتا لگا تھا کہ وہاں پر قریب چھے لاکھ ایکسٹرا سور ہیں جنہیں مارا جانے والا ہے اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فارم کوئی کھیت کھلیان والا فارم نہیں بلکہ ایک آنیمل فارم تھا جہاں سور پیدا کیے جاتے ہیں میٹ کے لیے اب کوویڈ کی وجہ سے میٹ کی خپت ہو گئی کم تو یہاں پر ایکسٹرا سور بچ گیا ہے اب سور مارنے کے طریقے الگ الگ ہیں جیسے بھارت میں سور کو مارا جاتا ہے موہ میں سریعہ گھسا کے اس فارم نے جو طریقہ چنا وہ تھا کہ جس کمرے میں سور ہیں اس کے کھڑکی دروازے کرو بند اور اس میں بھردو ابلتی ہوئی بھاو اس سے ادھکانچ سور کچھ گھنٹے کی یاتنا جہنے کے بعد مر جائیں گے اور جو سور بچیں گے انہیں وہ چنچن کے مار دیں گے ایسا ہونے سے پہلے میٹ کسی فلم کی ہیرو کی طرح اس فارم پہ بینہ پرمیشن کے گھز گئے اور لوگوں تک یہ بات پہنچانے کے لئے کہ جو جانور ہماری نظروں سے اوجھل ہیں انہیں بھی ہماری مدد کی ضرورت ہے انہوں نے وہاں پہ کیمرے لگا دیا اور ساتھ ہی ساتھ ایک خوش قسمت پگی جلی کو وہاں سے بچا لائے اب مزے کی بات یہ ہے کہ جس سرکار نے میٹ کو فسانے کے لئے ایک نیا قانون تک بنا لیا تھا جس کے تحت آپ کسی بھی آئینیمل فارم یا قتل کھانے کی بینہ پرمیشن کے فوٹو نہیں لی جا سکتی اسی سرکار نے اچانک سارے الزام واپس لیتے ہوئے میٹ کو بری کرتے ہیں پر ایسا کیوں ہوا کیونکہ یہ مقبضہ میٹ کو ایک سارجنک منچ دیتا عوام تک اپنی آواز پہنچانے کے لئے کہ بھئی درد ہر جانور کو برابر سے ہوتا ہے چاہے وہ سڑک پر بھوکا کتا ہو یا قتل کھانے میں کٹنے والا سور تو پھر کیوں ہم ایک کو بچانے پر پیسہ خرج کرتے ہیں اور دوسرے کو کھانے پر